اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خالد شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے بڑی اہم اور بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مجودہ سیاسی کشیدہ صورتحال کے اندر برف پگلنا شروع ہو چکی ہے اور کافی حد تک پگل چکی ہے تمام سٹیک ہولڈر اس وقت ایک نکتے پر اگٹھے ہو چکے ہیں کہ باہمی گفت و شنید کے ذریعے الیکشن کی راہ ہموار کی جائے اور اس کے لیے ایک پلٹیکل میکنیزم بنایا جائے اور اس سلسلے میں بہت جلد مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ جو کہ مسلحہ فاج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں ڈاکٹر عارف علوی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے عمران خان اور پاکستان فوج کے سربرا کے درمیان بھی پل کا کردار ادا کیا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ عرصے سے کشید کی نظر آ رہی تھی عمران خان صاحب پبلک جلسوں کے اندر نیوٹرلز کی ٹرم سے لے کر کئی انہوں نے ٹرمز یوز کی اور تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اسی طرح آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس اور پھر ایک ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا جو عمران خان صاحب کی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ بعد جلسے سے خطاب کے درمیان بات کی اس کی اوپر جو رد عمل تھا اس نے بڑی جو انوائیمنٹ تھی اس کے اندر کشیدگی پیدا کی لیکن پریسڈنٹ پاکستان کی کوششوں کے بعد اب ان سیچویشنز کے اندر کافی نرمی آئی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان بڑوں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے جس کے اندر بہت سے معاملات جو ہیں ٹیبل پہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں اب ان کو عملی صورت کے اندر آگے بڑھانا ہے ہماری اطلاعات میں مطابق تین چار بڑی اہم جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے ہم نے اپنے گزشتہ ویل آدمی بھی اس سے بات چیت کی اس کی مزید جو خد و خال ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور اس میں بلخصوص میں اپنی اس گفتگو میں پریسڈنٹ ڈاکٹر آریف الوی کا اس انٹرویو کا بھی حوالہ دوں گا جو انہوں نے کامران خان کو دنیا ٹی وی پہ دیا اور یہ ایک تسلسل ہے جو عمران خان صاحب کا پہلے انٹرویو ہوا پھر اس کے بعد ڈاک اور شاید آنے والے دنوں میں ایک دو اور انٹرویوز بھی سامنے آئیں تو یہ ایک تسلسل جو ہے یہ ایک بڑی منظم طریقے سے یہ ساری کاروائی کی گئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہوئی ہے اور شاید عمران خان صاحب کے موہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ آدمی چیف کی تقراری کا مؤخر کر دیا جائے نئے الیکشن تک اگر کوئی ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر آریف الوی صاحب جو اپنے انٹرویو میں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس میں وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر میں کوئی رائے کا اظہار تو نہیں کروں گا لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا ہے کہ اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اچھے منڈیٹ کے ساتھ کیے جائیں تو انڈریکٹلی ان کا اشارہ یہی تھا کہ ایک اچھی مضبوط تکڑی اور منڈیٹ والی عوامی حکومت اگر فیصلہ کرے تو بہتر ہے دوسرا جو ہم روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیبل کی اوپر کچھ ت تجویز رکھ دی گئی ہیں اور انیشلی تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز ان تجویز پر ایگری بھی کر رہے ہیں ان تجویز میں یہ ایک تجویز بھی شامل ہے جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر اس بات کو تیہ کریں گے کہ کیا آرمی چیف کی تقرری اٹھائیس انتیس نومبر کو ہونی چاہیے اور نیا آرمی چیف چوئے ہے کہ وہ چارج سنبھال لے انتیس نومبر کو یا اس کی تقرری کو الیکشن تک ملتوی کر دیا جائے اور کیا الیکشن اٹھائیس نومبر سے پہلے ایسے وقت پر کروائے جائیں کہ اس کا نوٹیفکیشن اس کے ریزلٹ اور اس کے ریزلٹ کے نتیجے میں ارکان کا حلف اور حلف کے نتیجے میں جو سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن اور پھر قائد عوان کا انتخاب جو ہے وہ انتیس نومبر سے پہلے ہو جائے تاکہ جو بھی وزریعظم منتخب ہو وہ تقرری کر سکے تو اس کے اوپر جو ہے کہ اس ٹیبل پر بات جیت ہونی ہے جس ٹیبل کو تیار کر لیا گیا ہے اس کا ایجنڈا بھی آرموست تیار ہو چکا ہے اب فری کین کو اس ٹیبل پر لایا جانا ہے اس کے لیے کچھ ایس اوپیز تیار ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا کچھ ہوگا اس ٹیبل پر تین چار بڑی اہم چیزیں ہیں نومبر ون کہ اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں کہ وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کروا لینے چاہیے پریزنڈ آریف علوی نے بھی اپنے انٹرویو میں اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ چائے اس وقت جو حکومت میں ہیں وہ جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت جنہوں نے بات کی سپریم کورٹ پاکستان جب فیصلہ کرنے جا رہی تھی سپیکر کی رولنگ کی اوپر اس وقت بھی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر کے پوچھا کہ الیکشن کتنی مدت میں جلد سے جلد ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی ارلی الیکشن کے حق میں ہے سٹیبلشمنٹ بھی ارلی الیکشن کے حق میں ہے اور عمران خان تو ہیں ہی ارلی الیکشن کے حق میں تو اس لیے اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی سٹیبلشمنٹ عدلیہ جوڈیشری اور یہ سارے کے سارے ارلی الیکشن کے حق میں ہیں فیصلہ جو ہے شواز شریف صاحب کو اور حکومت کو کرنا ہے کہ کب حکومت کو ڈیزولف کرنا ہے لیکن اس سے پہلے دو تین کام ہونے ہیں وہ کام کیا ہے نمبر ون کام یہ ہے کہ جی اس پر ایک پولٹیکل میکنزم تیار ہونا ہے جو نگران حکومت ہوگی کیا وہ پیورلی پولٹیکل گورنمنٹ ہوگی یا ٹیکنو کریٹ کی حکومت ہوگی یہ ایک بڑا اہم اشو ہے اور اس کی اوپر بھی جو سکیچ تیار کیا گیا ہے اس کیچ کے مطابق یہ میکس ہوگا اور پریزنٹ الوی نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی حکومت ہی معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے اور جو بھی سیٹ اپ بنے وہ پولٹیکل ہی ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکنومک ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹز ضرور شامل کرنا ہوں گے ایک بین یہ پولٹیکل اور ٹیکنو کریٹ کی ایک مکس گورنمنٹ ہوگی جس کے اوپر تمام فریقین کا اتفاق کے رائے ہوگا اس کے بعد جو ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی اس ٹیبل کی اوپر ہوگا ہے جنڈے میں کہ کیا یہ ہونا ہے کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے اگر تو یہ الیکشن کی اوپر اتفاق کے رائے ہو جاتا ہے کہ یہ نومبر کے شروع میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو نومبر کے تیسری افتے تک حکومت قائم ہو جائے گی اگر یہ نومبر کے انڈ میں الیکشن ہوتے ہیں یا دسمبر میں ہی جا کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی تقرری کی اوپر اگین اس ٹیبل کی اوپر یہ بات چیت ہوگی اس وقت پریزیڈنٹ کی رائے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی رائے کسی حد تک اس وقت عمران خان کی رائے جو ہے کہ وہ ایک طرف نظر آ رہی ہے اب جو دوسری طرف جو ہے کہ وہ اگین حکومت ہے قابل از وقت انتخابات اور اس کے اوپر بھی دوسیان انہوں نے لینا ہے کسی حد تک کچھ چیزیں وہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور نیم رضا مندی یا رضا مندی کہہ لیجئے اس کے اندر جھول ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے ڈسکس ہو چکا ہے اور معاملات کی کنسنٹ دی گئی ہے اب جو معاملہ ہے پریزیڈنٹ نے تین چار بڑی اہم باتیں کی اپنے اس انٹرویو کے لئے انہوں نے کہا کہ بریک تھوز زیادہ دور نہیں بہت جل اچھی خبر آنے والی ہے یہ جملہ بڑا ہے ان کا قابل توجہ ہے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے تین چار بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں کنسنسز کرنا ہوگا ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی اور تاریخ ہمیں بڑے تلخ الفاظ کے ساتھ یاد کرے گی انہوں نے کہا جی ایک الیکشن کی تاریخ کا تیعن کرنا ہے سیاسی میکنیزم تیار کرنا ہے معیشت کی بحالی اس کے اوپر کنسنسز کرنا ہوگا اور پھر آگے چلنا ہوگا کیا ہوا ماضی میں جملے بازی کیا ہوئی سوشل میڈیا بے کیا ہوا سیاست بازی کیا ہوئی کہا سنا ماف گلی محلے میں بھی ایسے ہوتا ہے قوموں اقواموں ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا اس کو پیچھے کیجئے آگے چلیے تو کہا سنا ماف یہ وہ جو امران خان پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بیان بازی سوشل میڈیا بے چلتی تھی اس کے بات ہے پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو امران خان کے اور ان سے تلقات اور امران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تلقات تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈیڑھ ماہ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ان ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر رابطے کا جو تسلسل ہے وہ زیادہ ہوا ہیں تواتر سے رابطے زیادہ ہوا ہیں بنسبت پچھلے مہینوں کے تو ان تلقات کے اندر کافی بہتری آئی ہے الیکشن میں چند ماہ رہ گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن اگر ستمبر میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں چند ماہ رہ گئے ہیں اور میز پر تجاویز اس وقت موجود ہیں اور جلد جو ہے کہ خوشخبری جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کے بارے میں بہت سی کیا سرائیاں بھی کی جا رہی تھی بات چیت بھی کی جا رہی تھی لیکن بہت سی باتیں پریزیڈن نے اپنے انٹرویو میں کھل کر کہیں اور پھر میں ایک دفعہ دو رہوں گا کہ یہ انٹرویوز امران خان کا ہو یا پریزیڈن علوی کا ہو یہ حسن اتفاق نہیں یہ اتفاقیہ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں جب کسی ٹھوس شکل میں اختیار ہو گئیں تو پھر اس کے بعد یہ بقیدہ پہلے امران خان کے موں سے پھر پریزیڈن کے موں سے کچھ باتیں نکلوائی گئیں اور ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید ایک دو اور بھی ایسے ہی اہم انٹرویوز ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ ممکن ہے کہ پریزیڈن میڈییشن کرتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے قبل از وقت انتخابات مساق معیشت مساق سیاست اور سیلابز کے متاثرین کی بحالی کی اوپر ایک کنسنسنس کریٹ کر کے پھر ایک متفقہ ڈیٹ اور جہاں پھر نگران گورنمنٹ اور پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو خطشات ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں بھی اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جل جو ہے کسی جامع صورت کے اندر سامنے آئیں گے اور ایک پوزٹیو اور دیریکشن کی طرف معاملات نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون پہلے کیا قدم اٹھاتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں فیل وقت اتنا ہی خال جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ